اعوذ باللہ من الشیطان راقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعالی علیکہ وصحابی کا یا سیدی خبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے تھری پیس مورنن شو بھی اس کو بول سکتے ہیں بریزے سٹائل بھی بول سکتے ہیں یا ہیوی امبرائیڈڈ بول لیں بیسیکلی تو اس کو بریزے سٹائل کا نام دیا جاتا ہے مورنن شو بھی اسی کو بولا جاتا ہے فرانڈ سائٹ یہ والی ہوگی اس کی ڈیزائننگ اپنی طرف سے تو ہم نے پورے کوشش کی تھی کہ بہترین سے بہترین ہی ہو اور انشاءاللہ آپ کو بھی پسند ہوگی لیلنگ کی قوالٹی آل موسٹ 68 68 ہے پرائیس بہت مناسب ہوگی کرافٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کچھ سے زیادہ ہوگی لیکن یہ انڈر کرافٹ کیوں ہے یا ہمیں مارجلن کیوں ہے اس میں بھی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم نے جو یہ تھی نا ڈائنگ یہ ہے آل کرم پروسیسنگ ملتی لافٹیئر کے ہمارے پاس تھی تو اسی پر ہی ہم نے یہ امبرائیڈڈ کروایا تھا یہ جس کی بیٹسائیڈ آ جائے گی اس ٹائم کے حساب سے اگر کیلکولیٹ کیا لیں ابھی میں نے تو کیلکولیٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ کمی بھی کی ماں فرمائے تقریبا تقریبا یہ والی قوالٹی دو ہزار تیس یا بیس کے قریب یہ کاسٹ کرے گی اس ٹائم کے حساب سے اس کی پرائس اچھا کچھ کسٹمرز کو یہاں پر ہم نے دو ہزار پیمے بھی دیا ہے تو بڑی مناسب پرائس ہے دیکھیں جو کسٹمر یہاں سے آکے لیتا ہے نا ان کو ہوت ہی اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ادھر آکے فیبرک خود دیکھا ہوتا ہے تو قوالٹی کے لحاظ سے دو ہزار زیادہ پرائس نہیں ہے اس کی امبریڈیٹ اس کی نفاست اور ایک سوٹ کی میجرمنٹ آلموسٹ آٹھ میٹر ہے اڈائی میٹر کے لیے ٹروزر ہو جا اور آلموسٹ اڈائی میٹر کی ہی اس کی شال ہو جی آٹھ میٹر سے ویسے کچھ زیادہ ہے احتیاطاً آٹھ میٹر بولیں گے تو اس حساب سے اس کی پرائس بہت مناسب رکھی گئی ہے دوبارہ ارز کرتا چلوں اگر ہم اس سال کے لحاظ سے اس کی کرافٹ نکالیں جو ابھی میں نے کچھ ٹائم پہلے ویڈیو بنانے سے پہلے بنائی تھی تقریباً دو ہزار بن رہی ہے آلموسٹ اس ٹائم جو اس کی لانگ دیکھیں وہ صرف کرافٹ ہوتی ہے اس کے بعد پھر آ جائے کا اس کے اوپر ہمارا مارجلن بھی پرافٹ بھی جتنی محنت ہوتی ہے اس کام میں میں ایسے بول دوں جی بیس تیس سو روپے وہ جوٹ ہے تقریباً دو سو روپے ہمارجلن ہوتا ہے اگر تو اس ٹائم کے حساب سے بھی دیکھا لیں یہ میں ہول سیل کی بات کر رہا ہوں ریٹیل کی نہیں ریٹیل میں تو اس سے بھی زیادہ لائے گا تو اس حساب سے دیکھا لیں یہ تقریباً تقریباً بائی سو پر کلاس میں سوٹ لانٹل کرنا چاہیے تھا ہول سیل میں اب اس کی پرائس لو لانٹل کریں گے صرف صرف ہوگی انیس سو اگین ارس کرتا چلوں صرف اور صرف ایک سوٹ کی پرائس انیس سو ہوگی ایک ہزار نو سو اور ڈیزائن اس میں تقریباً دس ہیں پانچ ابھی لانٹل کریں گے پانچ انشاءاللہ اس کے بعد لانٹل کر دیں گے تو ایک سوٹ کی پرائس انیس سو ہوگی پانچ سوٹ کا یہ والیم ہوگا اب اس کے اوپر بھی اگر آپ ڈیزائننگ دیکھیں نفاست امبریڈک کی دیکھیں آپ کو ہدھی ہی اندازہ ہو جائے گا یہ شرٹ کی فرنٹ آ جائے گی فرنٹ کا بھی آپ کو بتاتے ہیں لیندھ جتنے بھی مطلب ہائٹ والے لیڈیز ہوں گی ایزیلی سوٹ بنگ لائے گا ہیلڈی بھی ہوں گی ان کا بھی آرام سے سوٹ بنگ لائے گا سام ٹیم ہوتا ہے نا جیسے پینل بنا ہوگا ہے سائیڈ پہ چھٹا نہیں یہ پینل نہیں ہے دوبارہ دیکھ لیں یہ تقریباً تقریباً فلی امبریڈڈ ہی ہے آرام سے ہیلڈی لیڈیز بھی ہوں ان کا بھی جتنی بھی ادھر سے بنانی ہو انہوں نے ویڈھ وغیرہ تو ایزیلی سوٹ بنگ لائے گا ایک سوٹ کی پرائس صرف اصرف انیس سو ہوگی پانچ سوٹ کا یہ والیم ہوگا جو بنگ لائے گا نو ہزار پانچ سو روپے میں ادھر ایک ارز یہ دوبارہ کرتا چلو دیکھیں یہاں پر ہم نے یہ دو ہزار پے میں دیئے ہیں سوٹ جن کو گئے ہیں وہ بھی پرائس مناسب تھی زیادہ نہیں تھی بے فکر ہوں وہ بھی انشاءاللہ ان کا سیل بھی ہو جائے گا اچھا سیل سے ہی بات یاد آئی ہے اب کیونکہ ہمارے لحاظ سے میچ سیمم میچ سیمم ڈیڑھ مہینہ یا دو مہینہ جنوری کے انڈ تک یوز ہوں ہمارے لحاظ سے باقی واللہ عالم یہ ونٹر کا آپ اس کو ایزیلی پر چلیز کریں خدا نہ ہستا سیل نہ ہو تو ہم حاضر ہیں آپ واپس بھی جوا سکتے ہیں صرف ایک رویسٹ کریں گے پندرہ فروری تک یہ والا والیم یہ والا اب یہ نہ ہو آپ نے چلار مہینہ پہلے والا لیا ہو اس کو آپ دوبارہ بھی جوا دیں بھائی آپ نے ویڈیو میں بولا تھا کہ پندرہ فروری تک آپ واپس بھی جوا دیں نہیں تیس دسمبر تک ویسے ہماری ڈیڈ لائن ہوتی ہے ونٹر کے مال کی کہ آپ نے جو بھی ونٹر کا مال ہمیں واپس بھی جوا سکتے ہیں اس والیم کیا کیونکہ یہ لیلن ہے چلتی رہتی ہے کچھ لیلیا تو ایسے ہیں کہ لہاں بارہ مہینے یہ کوالٹی چلتی ہے لیلن کی لائک ایس کراچی ہو جا موسم وہاں کیا ٹھیک ہوتا ہے تو یہ ایزیلی چل جاتی ہے پھر بھی آپ لوگوں سے یہ ضرور کہیں گے پندرہ فروری تک یہ والا مال آپ خدا نہاستہ اگر سیل نہ ہو تو واپس بجلوا سکتے ہیں اس میں ایک آپ سے فیور چاہیے کہ خدا رہا جس طرح ہم آپ کو مال بجلواتے ہیں جس کنڈیشن میں ہوتا ہے آپ بھی کوشش کریں ٹھیک ہے سیم کنڈیشن نہ ہو انیس بیس فرقال ہے دس بیس کا نہ آئے بیگ پھٹے ہیں انلیکارڈ پھٹے ہوئے ہیں اور اس کو بھی اللہ معاف کرے کچھ سوٹ کلاب واپس آتے ہیں تو یہ اس انداز سے فولڈنگ مطلب یہ تو بڑا اچھا ایک وے ہے عجیب سی فولڈنگ ہوئی ہوتی دوبارہ پریس کروانے کی نوبت آجاتی ہے اس طرح کے سوٹ ہوتے ہیں واپس لب آتے ہیں تو یہ چیز خیال کیا کریں شرم لحاظ سے وہ جائز نہیں کہ ہم وہ پیسے آپ سے کٹیں تو اگر ہم کسی کو ڈرانے کے لیے بھی کہہ دینا کہ آپ اس کے کتنے کٹیں تو پھر بھی آپ لوگوں نے اتراز کرنا ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی ہم نے تو بجلوانے کے پیسے بھی دیئے تھے دیکھیں یہ تو اچھا بیسے ماظرہ لیڈیز یہ باتیں زیادہ کرتے ہیں یہ انڈرسٹوڈ باتیں ہوتی ہیں کہ جس نے منگوایا ہے آپ کو ہم کہہ سکتے ہیں جو منگوایا لیں باقی زبردستی نہیں ہوتا آپ نے خود ہی منگوانا ہوتا ہے یہ صرف میں اپنی بات نہیں کہا رہا جہاں سے بھی آپ آن لائن منگواتے ہیں تو آپ نے اپنی مرضی سے منگوانا ہوتا ہے نا پسند آئے میرے خیال سے اللہ کہ یہ احسان ہے آن لائن مارکٹ اس معاملے میں کافی بہترین بند لکی ہوئی ہے حاصل طور پر فیصلہ باگ کی اب دوسرے سیٹیز والے بھائی نراز نہ ہو مجھے فیصلہ باگ کی زیادہ آئیڈیا ہے اس لئے میں بات کر رہا ہوں فیصلہ باگ کی منڈی کی بات کروں کہ یہاں پر الحمدللہ جہاں تک نالیگ ہیں آن لائن جتنے لوگ بھی کام کر رہے ہیں 99% بہترین کام کرنے والے آویلیبن ہیں فیصلہ باگ آن لائن بزنس کے معاملے میں ادر سیٹیز کی کچھ شکایات بھی آتی ہیں نام مناسب نہیں ہوتا لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے دوسرے سیٹیز میں بھی بہت اچھے اچھے بزنس مین بھی ہیں اور کام کرنے والے بھی ہیں کوئی فیصلہ باگ میں بھی خراب آئی جاتے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا لیکن آورال میں بات کر رہا ہوں اور اگر کوریر کمپنیز کی بات کریں تو ان کے سروے کے مطابق فیصلہ باگ ٹاپ ون پہ ہے کہ جہاں کے ریٹرن ریشو ادر سیٹیز سے سب سے زیادہ کم ہے سے کسٹمر لائک کرتے ہیں کہ یہاں پہ اتنا فراڈ نہیں چل رہا الحمدللہ اب بات کریں گے دوبارہ قوالٹی دیکھیں آپ لوگوں نے زیادہ تر تو دیکھ کی ہوں گی پہلے بھی بریزیں سٹائل اس کو بولتے ہیں مورننگ شو بول لیں جیسے آپ مناسب سمجھے ریٹیل پرائس پین ہزار آٹھ سو مینشن ہے اب کچھ دوست کریں گے بھائی یہ سیل کتنے میں کریں دیکھیں جس طرح اس کے اوپر کام ہے سیل ہو جائے گا پچھلی سو روپے تک بھی یہ سیل ہو جائے گا کام کے حساب سے ڈیپینڈ کرتا ہے لیلنگ کی قوالٹی آلموسٹ اٹسٹ اٹسٹ ہوگی اچھی فینش ہے بے فکر ہو جا آپ بائی کریں اگر آسیف بھائی کلوز بھی دکھائیں اس کو تو یہ گفنس دیکھیں نیٹنس دیکھیں اس کے مطلب نیٹ کتنا ہے گف ہے بریٹ سٹیٹل ہیں کام اچھا کیا گیا اب یہی کام کچھ کام سٹیٹل میں کروالے میں بھی پورے والیوں میں دو ست تین سو روپے کا امریڈڈ کا فرق آگ لائیں لیکن اس پہ ہم یہ کمپرومائز نہیں کرتے دیکھیں ہم بھی یہ سستہ نہیں دے رہے مطلب انیس سو روپے ایک امونٹ ہے سوٹ کی اور ویسے ایک عرص یہ بھی کر دوں اب ہم بنوائیں گیا اس سال کے لیے اسے جو کیلکولیشن ہے تو یہ دو ہزار سے اوپر کافٹ کر رہا تھا تو پھر بھی انیس سو روپے ابھی امونٹ تو ہے اچھا کیوالٹی کے لیے یہ بہترین امونٹ ہے آپ اس کو ایسی لیو دو ہزار سے اوپر تو آرام سے سیل کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ بائی سو تئی سو چلوبی سو روپے تک یہ سیل ہونا بھی چاہیے ہوگا بھی انشاءاللہ کام ٹھیک ہے فیبرک بھی بہترین ہے یہ اس کی بیٹ سائٹ آ جائے گی اس سے پہلے جو دکھایا تھا وہ اس کے بازو تھے اور شال اس کی سب کی ہی آلموسٹ اڈائی میٹر آ جائے گی کیونکہ یہ کہیں سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بازار سے پر ٹیس کر لیتے ہیں نہیں یہ الحمدللہ ہم اپنا ہی تیار کرواتے ہیں اس وجہ سے ہم میرمنٹ اپنے حساب سے ہی رکھواتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اڈائی میٹر ٹروزر بازار میں روٹین وائز سوہ دو میٹر چلتا ہے بازار میں روٹین وائز لو بھی آپ ڈبٹا لیں گے وہ تقریباً سوہ دو میٹر ہوتا ہے ہم نے جو اپنا بناوانا ہے بلفرز جس طرح یہ ایمبریجر تھا یا ایسے پہلے بھول بغیرہ تھی تو وہ ہم نے غالباً اڈائی میٹر ہی ڈبٹا رکھوا ہے سا اوسترابی لافٹ ڈیزائن کی یہ والا آ جائے گا لافٹ پر اگین ارز کرتے چلیں ایک سوٹ کی پرائس صرف اور صرف انیس سو ہوگی پانچ سوٹ کا یہ والیم ہو جا جن کے دو سیٹ ہوں گے اگر وہ کہہ دیں گے تو ان کو دس ڈیزائن ڈیفرنٹ بجلوا دیں گے ادروائز پانچ یہ والے ہوں گے یہی ڈبل بجلوا دیں گے مشورہ یہی ہے کہ جن کے دو سیٹ ہونا مطلب دس سوڑ وہ دس کے دس ڈیفرنٹ منگوائیں میرے خیال سے بارہ یا چودہ ڈیزائن تو اویلیبل ہوں گے احتیاطاً ہم دس بولیں گے اس کی بھی آپ اگر ایمبریڈڈ دیکھیں نفاست دیکھیں میرے خیال سے تو آپ کو پسند آئیں گے ہے بھی ویسے ہوبصورت براہ ڈیسینٹ سا کام ہے بہت ہیوی بھی نہیں ہے لیکن سٹیٹ بہت بہترین ہے ان کے اوپر ایمبریڈڈ کا کام نفاست سے ہے کوشش کیا کریں اپنا آڈر ڈریکٹ ویب سیٹ پر پلیس کروا دیا کریں ویب سیٹ ہے جی www.binisar.com بل فرض آپ کو وہاں پر سمجھ نہ آئے تو جمعت المبارک کے علاوہ آپ کسی بھی دن صبح ڈیارہ بجے سے لے کے شام ڈھے بجے تک ہم نے تو اپنا ویٹس اپ نمبر دیا ہوئے 0300-669263 اس پر رابطہ کر لیں یا پی ٹی سی آل نمبر ہوتا ہے ہمارا 00412644480 اس پر رابطہ کر لیں انٹرنیشنل جو کسٹمرز ہیں ان سے رکبست ہے ان کے لئے علاوہ سے ہم نے نمبر ایک دیا ہوگا ہے 0092 یہ پاکستان کا ایک کوڈ ہوگا 300-1111-5141 تو اس پر آپ رابطہ کر لیں یا انٹرنیشنل کسٹمرز کے لئے ویٹس اپ آپ کر لیں کسی بھی ٹائم انشاءاللہ افیشل ٹائم میں آپ کو رپلائے بھی مل جائے گا یہ ایک لس کی شال آج لائے گی امید ہے آپ کو ویڈیو کی بھی سمجھ لائی ہوگی ڈیزائننگ بھی پسند آئے ہوں گے کلر بھی لائٹ ہیں ہاں ایک یئر رکویسٹ کریں گے اس سے پہلے ویڈیو میں بہت لوگوں نے تراث کیا تھا بھائی کلر بہت شارپ ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں وہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ لاسٹ یئر کا سٹاک تھا تو وہی بچ کے تھے جو بچے تھے وہی لگا دیئے وہ بھی انڈر کافٹ تھے یہ بھی آلموسٹ انڈر کافٹ ہے یہ والی پرائس انیس سو اب یہ والا بیسے بتایا ہے فیبرک ہمارے پاس لاسٹ یئر کا تھا امبریڈیڈ اور یہ ابھی آیا ہے تو اب یہی ہے کہ انشاءاللہ دسمبر کے مہینے کام سے کام کونٹی میں والیوں اور بہت کم پرائس پہ ہم آپ کو انشاءاللہ دیں گے لوگ بھی والیوں لانچ کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ پوری نیت بھی یہی ہے پندرہ دسمبر کے بعد ہم لانچ کر دیں گے انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ اللہ محافظ